اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کو دے رہی ہوں جی اپنی امی کی ریسپی ایک جسے بیسن کی برفی یا بیسن کا حلوہ بھی بولا جاتا ہے تو اب آکے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ایک انڈین ڈشپی ہے وہ بھی اسے طرح سے بنتی ہے اور وہ اس کو بولا جاتا ہے موہن تھال تو میں آج بنا رہی ہوں جی موہن تھال جس کے لیے میں نے لے لیا دو کب بیسن ٹھیک ہے اس کے میجرمنٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے میں سارا ساتھ ساتھ بنا دوں گی اور اس کے تھوڑے سی ٹرپس اینڈ ٹرکس ہیں وہ آپ نے گھور سے سننے ہیں اس میں چلا جائے گا جی تین چمہ جتنا دودھ اور دو چمہ جتنا اس میں جائے گا دیسی گھی اور دیسی گھی ڈال کے اس کو ہاتھ سے میں نے نا اچھی طرح سے مسلنا ہے تاکہ اور وہ کیوں مسلنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلا یہ سٹپ یہی ہے کہ اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو مسلنا ہے اچھا اس کو نہ میں نے ہاتھوں سے مسل لیا دیکھیں اس میں نہ دانا ہو گیا تو میں دانے ملی مٹھائی چاہیے ٹھیک ہے اس کو چھان لیا اس کو مطلب اچھے سے مسل لیا اچھا یہ چلنی دیکھ رہے ہیں یہ اس چلنی میں میں اس کو چھان لوں گی کیونکہ اس کے جو سراخ ہیں وہ تھوڑے موٹے ہیں مجھے تھوڑے موٹے ہی چاہیے باریک والی نہیں چاہیے اس میں میں چھان لوں گی اس کو ملی موٹے ہوسکنے کے لینے کے لئے ہیں اچھا یہ دیکھ رہا آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا دانا بن گیا ہے بیسان کو یہ دیکھ رہا ہوسکنے کے لئے ہیں بلکل دانا دانہ سا بان گیا ہے اچھا اب یہ کڑھائی ہے جی بڑی کڑھائی آپ کو بتا ہے مکھانیاں میں بڑی کڑھائی لگتی ہے اس میں میں ڈال دوں گی پونہ گپ گی کر یہ دیسی جیو ہے اچھا یہ دیڑی ڈال کے میں اس میں ڈالی ہوں گی پارا بیٹھیں موسیقی 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 چینگ تک گھومن میں یالو ایلو ہو تھوڑا ساں براون ہوں Savior تپ تک میں اس کی بھون دیں گی اب یہ دیکھیں یہ ڈارک ہونے نا شروع ہو گیا ہے اچھا اس کا جیسے ہی کلر ڈارک ہوگا تو میں اس میں آدھا کپ جتنا اس میں دوڑ ڈالوں گی لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور جس سے اچھی طرح سے نا یہ بیسن جو اچھی طرح سے پک جائے گا کیونکہ ابھی تک اس میں کوئی بھی لکوٹ نہیں گیا ہے تو اس طرح سے نا تھوڑا سا پھول بھی جاتا ہے اور پک بھی جاتا ہے بس تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں دوڑ ڈال کے اور اس کو بھون لوں گی موسیقی موسیقی اچھا جی ہمارا بیسن جو اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور دوڑ بھی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے کیونکہ بیسن کے ہلوے میں بھونائی بڑی اپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اور چولہ میں نے بند کر دیا تھا اور دوسری سائٹ سے میں نے لے لیا جی چاشنی کے لیے اس کا شیرہ بنانے کے لیے میں نے لے لیا جی برطن اس میں ایک کپ میں نے چینی کا ڈالا ہے اور ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور دیکھیں یہ بلکل براؤن ہو چکا ہے جیسے سون حلبے کا کلر ہوتا ہے نا ویسے ملتانی جو سون حلبہ ہوتا ہے اور دیکھیں یہ شیرہ ہمارا اچھی طرح سے پکنے لگ گیا ہے بس جیسے اس میں چپ چپاہٹ آئے گی تو میں اس کو اٹ کر دوں گی کڑائی میں موسیقی 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 ملتا ہے کہ یہ گاڑا ہو گیا اور یہ پہنلا چھوڑنے لگ رہا ہے بیسن ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا ویسے تو الائچی ڈال سکتے ہیں پاوڈر بنا کے میں الائچی کا ایسنس ڈال رہا ہوں اچھا ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے لے لیا یہ تھالی لے لی ہے آپ کوئی بھی ٹری بغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا گریس کر دیا تھا اور اس میں میں ڈال دوں گی اپنا ہلوہ اور اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ نے اگر ایک کلو بیسن لیا ہے تو آپ ایک پاو کچینی اور ایک پاو دودھ اور ایک پاو گھی کا حساب رکھیں گے کیونکہ کلو جو بیسن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میں نے بنائی ہے دو کپ سے کیونکہ ہماری فیملی بھی چھوٹی ہے اور ویسے بھی میٹا ہمارے گھر میں کم کھایا جاتا ہے تو اس حساب سے میں نے تھوڑی بنائی ہے اور بلکہ ہم بھی کھا لیں گے اور میری امی لوگ بھی کھا لیں گے تو ہمیں تو یہ پوری ہو جائے گی بس اس طرح سے میں نے تھالی میں اس کو ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی پستے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں موسیقی 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 اچھا جی تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی بیسے اس کو چار پاند گھنٹے لگتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے تو بس تھوڑی تھنڈی ہو تو میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں اس کو ڈائیمنڈ شیپ میں کٹوں گی کیونکہ میری تھالی جو ہے وہ گول ہے اور اگر آپ ایسے ریکٹینگلر ٹرے میں رکھنا چاہے تو وہ بھی اچھا لگے گا سکوئر سے اگر ٹرے میں رکھنا چاہے تو وہ پھر برفی کی طرح سکوئر سکوئر آئے گا اور ابھی میں نے کھائی میں وائس آور کر رہی میں کھا کہ اتنے مسے کی بنی ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹ سے اور بہت ہی مزیدار چیز بن جائے گی آپ کے گھر میں ہی ساف ستری مٹھائی بن جائے گی اور میں مانوں کری بھی اچھا بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو دو مہینے کے لیے آپ اس کو روم ٹمپریچر پر کچن میں رکھ دیں نہیں تو چاہیں تو فریج میں رکھ دیں یہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے تھنڈی ہوتی جائے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ ہارڈ سی ہوتی جائے گی اچھا میں پیریوں ابھی چائے اور یہ مٹھائی ضرور بنائیے گا ریبی لیول کا چاند نظر آگیا ہے تو مختلف قسم کی مٹھائیاں بنتی ہیں یہ بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو اسی ریشو کو ہی آپ بڑھا لیں تو جیسے کہ اگر آپ ایک لوگ کا بیسن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ایک پاؤ آپ چیزیں کر لیں دودھ کا بھی اور چینی کا بھی کر لیں تو وہ حساب صحیح بیٹھتا ہے تو ملوں گی میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں منال کو پڑھا رہی تھی منال کے اگزیمز بھی ہیں اور آپ تک ویڈیو بھی پہنچانی ہوتی ہے تو بس ذرا بہت ہی بھی آج کل چل رہے ہیں ملوں گی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائی بائی